السلام علیکم آج ہم آپ کو بہت ہی مزے کے کچالو بنانا سکا رہے ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں تو اس کے لئے جن چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے ہم نے بوائل آلو لے لیے پانچ عدد یہ میڈیم سائز کے آلو ہیں پانچ عدد ہم نے یہ لے لیے ان کو بوائل کر لیے اس کے علاوہ ہم نے یہ ہم نے زیڑا لیے اس کو ہم نے موٹا موٹا جو ہے اس کو کوپ لیے یہ تقریباً آپ نے ون ٹی سپن لینا ہے نمک جو ہے آپ نے حسب زائقہ اوپر ڈال دینا ہے اچھے رکھنا ہے تقریباً ون ٹی سپن ہی آپ نے کٹی ویلال مرچ لینی ہے ہری مرچ آپ نے لینی ہے تقریباً تین آپ ہری مرچے لینے ان کو باری باری کاٹ لیں دو لیمو لے لیجئے ان کو کٹ لیں اور ہرا دھنیا میں نے ٹو ٹی بل سپن لیا ہے تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ آلووں کو ہم ان کو سلائز کر کے کٹ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے تمام آلو کو سلائز کر کے ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم نے کچھنی کرنا ہے ان کے اوپر کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ مسائلے ڈالنے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا نمک اوپر چھڑکنا ہے یہ آپ اپنے زائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ تیز نہ کریے گا بس تقریباً ہاف ٹی سپون کے جتنا اس کے اندر کافی ہے یہ چھڑک لیجئے اس کے بعد آپ نے یہ جو زیرہ لیا ون ٹی سپون یہ اوپر ڈال لیجئے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ ایک بار کھائیں گے تو آپ بہت ہی ٹیسٹی لگیں یہ دیکھئے ون ٹی سپون کے جتنا یہ ڈال لیا اس کے بعد کٹی ہوئی لاز مرچ ہم نے اوپر چھڑکنا ہے یہ بھی آپ اپنے زائقے کے مطابق اس کو کامیت زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو ون ٹی سپون کے تقریباً ون ٹی سپون لیا ہے بہت ہی ٹی لگای نف کvagانا ہے بہت ہی ٹی لگا liml Airlines بالکل ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس ٹی لیا حلک ہاتھ سے یہ ٹی من پر جہتے ہیں تقریباً ہر طرف لگ جائے یہ دیکھیں پھر ہم نے اس کو مکس کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی ہری مرچے ڈال لی یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ان کو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسے چس کا وہ نہیں ہے آپ نے پوری ہی ڈال لی اگر آپ زیادہ پسند نہیں کرتے تو کم ڈال لیا اور اگر آپ زیادہ تیکھا کھانا اپسند کرتے ہیں تو آپ اور ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر اچھا یہ تقریباً تین چھوٹی ہری مرچے میں نے ڈال لیا کٹی ہوئی اور اس کے اوپر تقریباً ون ٹیبل سپون میں نے یہ ہرا دھنیا ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں ہرا دھنیا ڈال دیا بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی چیزیں ہیں اب اس کے اوپر ہم نے لیمون ڈال دینا ہے آپ اچھی طرح سے اس پر جوڑ دیجئے اپنے تقریباً دو لیمون اپنے اس پر نچوڑ دیں تو یہ دیکھیں ناظرین بہت ہی مزددار جھٹ پٹ بننے والے کچالو آپ کے بلکل ریڈی ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں کھانے میں بہت ہی یمی لگتے ہیں بہت مزدے کے لگتے ہیں آپ ان کو ایک دفعہ بنائیے آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی